نصی شریف کی حدیث ہے انانس ابن مالکن لذی اللہ تعالیٰ انقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صل علی صلاتن واحدتن صل اللہ علی عشر صلوات وحطت عنو عشر خطیات ورفیت لہو عشر دراجات رواہ النصی فی سننہی پورا مجمع لبکولے حدیث کے نام پر جھوم کے بولے سبحان اللہ ترمیدی شریف کی حدیث سنیے انبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولا ناسبی اوم القیامت اکثر ہم علی صلاتن رواہ الترمیزی فی سننہی سنن ترمیزی کی ایک اور حدیث سنیے انعبی بن قاب قال قلتو یا رسول اللہ انیو کسرو الصلاة علی فکم اجعل لک صلاتی قال ماشید قلتو ارب قال ماشید فین زد فہوا خیر لک قلتو اڈنس قال ماشید فین زد فہوا خیر لک قلتو فسل و سین قال ماشید فین زد فہوا خیر لک قلتو اجعل لک صلاتی کل لہا قال اذن یقبی حمکا و یکبر لک دنبکا رواہ الترمیزی فی سننہی سنن ترمیزی کی ایک اور حدیث سنیے انعبی حریرہ تا رضی اللہ تعالی عن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغم انف رجل ذکرت اندہو فلم یسلی علیہ رواہ الترمیزی فی سننہی ترمیزی شریف کی ایک اور حدیث سنیے انعبی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البخیل اللہ دی ذکرت اندہو فلم یسلی علیہ رواہ الترمیزی فی سننہی ابو داو الشریف کی حدیث سنیے انعبی بن عاصر رضی اللہ تعالی عن قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ وَسَلَّمُ اِنَّ مِنْ اَفْتَلِ اَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمِ وَفِيهِ قُبِدَةِ وَفِيهِ أَسَّاقَةِ وَفِيهِ النَّفْغَةِ فَاَكْسِرُوا عَلَيَّ صَلَاةً فِي صَلَاةً قُسْمَ عَرُودَةٌ عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ وَسَلَّمُ اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَا فَلَى الْأَرْضِ اَنْتَقُلَ اَجْسَادَ الْأَنْبِيَائِ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ رَوَاهُ حَمُدَاهُ فِي سُنَنِهِ مشکہات شریف کی حدیث سنئے ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنقال الدعاء ما قوفون عزیزانِ محترم ابھی میں نے آپ کے سامنے اتنی حدیثیں پڑھ دی ہیں اگر ان احدیث کا ترجمہ کر دیا جائے مختصر سی تشریح کر دی جائے پورا خطاب ہو جائے گا پورا بیان ہو جائے گا آخر ان احدیث میں کیا بیان کیا گیا گیا اتنا وقت نہیں ایک ایک حدیث کا ترجمہ کیا جائے ایک ایک حدیث کے بارے میں بتایا جائے احدیث کا لبے لباب سن لیجئے ان احدیث میں دروش شریف کی فضیلت کو بیان کیا گیا گیا دروش شریف کی اہمیت کو بیان کیا گیا گیا دروش شریف کی عظمت کو بیان کیا گیا گیا صاحبہ اکرام کس طریقے سے دروش شریف پڑھتے تھے یہ بیان کیا گیا گیا عزیزانِ محترم اب ہمیں دروش شریف کیسے پڑھنا چاہیے تو آؤ چلو چلو برہیلی شریف چلیں آلہ حضرت کی بارگاہ میں چلیں آلہ حضرت سے عرض کریں حضور بتاؤ تو صحیح شمسو توہا تم پہ کروڑا درو اسک کے قاسم حتم خلق کے حاکم حتم تم سے بنا جو بنا تم پہ کروڑا درو تم نے آتا میں نہ کی ہم نے خطا میں نہ کی کوئی کمی سرورہ تم پہ کروڑا درو آنکھ ہتا کیجئے اس میں زیادی جئے چلوا قریب آگیا تم پہ کروڑا درو اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑا درو کام وہ لے لیجئے تم کو جو راسی کرے ٹھیک ہونا میرا سا تم پہ کروڑا درو نارے تکبیر نارے رسالت عرصے کریمی جلسے دستار بندے نارے تکبیر نارے رسالت سبحان دیکھئے بلند آباز سے بولی آپ کو سردی بھی نہیں لگ رہی ہوگی اتنی زیادہ سردی بھی نہیں ہے اور اگر سردی لگ بھی رہی ہے تو اللہ کے سکر سے ایسی گرمی آئی گی ایسی گرمی آئی گی کہ جیسے آپ سمجھ لیجئے جنت تک محسوس کرتے ہوئے نظر آئیں گے اللہ اکبر اور جی لگا کر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر عزیزان محترم یہ عرص کی تقریب میں ہم حاضر ہیں حضرت شاہ عبدالکریم علیہ الرحمت و رضوان کا ایک سوٹھاروان عرص ہم منا رہے ہیں یہ عرص کی محافل کو کیوں سجایا جاتا ہے اس لیے سجایا جاتا ہے کہ صاحب عرص کی جو تعلیمات ہیں وہ لوگوں کو بتا دی جائے سارے سال تک وہ اس پر عمل کرتے رہے وہ اس پر مضبوطی سے قائم و دائم رہے آسے یہاں پر عرص کی اس تقریب سے آپ کو پہلا پیغام یہی دیا جا رہا گئے زیادہ سے زیادہ دروی شریف پڑھیں زیادہ سے زیادہ دروی شریف کا ورد کریں اٹھتے بیٹھتے سوتے چھاکتے چلتے پھرتے زیادہ سے زیادہ دروی شریف پڑھیں ہمارے اسلاف کا کیا طریقہ تھا ہمارے اسلاف کا کیا پیغام تھا ہمارے اسلاف کا طریقہ اور پیغام یہی تھا ہر درد کی دباہ ہے صلی اللہ محمد ہر درد کی دباہ ہے صلی اللہ محمد تعویزِ حربلا ہے صلی اللہ محمد جو مرسلا دباہ ہو یہ کھول کر پیلا دو کیا نسخہِ شفاہ ہے صلی اللہ محمد حسیدانِ محترم آپ زیادہ سے زیادہ دروش شریف پڑھیں اور اس کے بعد جب رات میں اپنے بستروں پر سویا کریں آپ کی کیفیتیں یہ ہونا چاہیں گے آپ دروش شریف پڑھتے پڑھتے سویا کریں اگر کوئی بہت لمبی دروش شریف نہیں آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ورد کرتے رہیں آپ کی کیفیتیں یہ ہونا چاہیے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کھلے آنکھ سلے سبحان اللہ ماشاء اللہ دروش شریف کا زیادہ ورد کریں دروش شریف کا زیادہ ورد کریں ہم دروش بھی پڑھتے ہیں ہم سلام بھی پڑھتے ہیں آئیے سلام کے حوالے سے ایک حدیث سنئے ابو دعوش شریف کی حدیث ہے آقا نے اشارت فرمایا ما من احتم یو صلیم علیہ اللہ رت اللہ روحی علیہ حد آرود علیہ السلام سنن ابو دعوش کی حدیث ہے آقا نے اشارت فرمایا میرا کوئی بھی چاہنے والا کہیں سے بھی جم مجھ پر سلام پڑھتا ہے گمبتِ خدرہ سے میں اس کا سلام سن بھی لیتا ہوں سبحانی سے اس کا جواب بھی عطا کر دیتا ہوں آؤ ملڈارہ شریف میں آنے والے اور اس کی تقریب میں شرکت کرنے والے میں سبھی سے گزارش کرتا ہوں آؤ سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کریں مل کر کہیں مصطفیٰ جانے رحمت پی بلان دواز سے بولو مصطفیٰ جانے رحمت پی شم میں بز میں ہدایت پی ہم غریبوں کے آقا پے بے حدرود ہم فقیروں کی سروت میں لاکھو سلام پہلے تو ایک مرتبہ سلام پڑھتی تھے یا نبی سلام علیہ یا رسول سلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ لیکن جب سلام پر اعتراض کیا تو عالی حضرت نے اب کہا ابھی ایک مرتبہ نہیں اب تو حضور پی لاکھو سلام پڑھیں گے مصطفیٰ جانے رحمت پی لاکھو سلام شم میں بز میں ہدایت پی لاکھو سلام اور عالی حضرت نے یہ سہم دیا خاک ہو جائیں تو چل کر مگر ہم تو رسا تم میں جب تک تمہیں ذکر ان کا سنا دے جائیں گے نارے تکبیر نارے رسالت خانقہِ آلیہ شاہیہ جلالیہ جلسے دستار بندے ارسے کریمی نارے تکبیر نارے رسالت عزیز آنے محترم آپ کو دور الشریف بھی پڑھنا ہے آپ کو سلام بھی پڑھنا ہے میں نے جس آیت پاک کی تلاوت کی ہے نا اس میں علم کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے اس میں علم کی احنیت کو بیان کیا گیا ہے عزیز آنے محترم آپ نے اور بھی خانقہیں دیکھی ہوں گے مگر ان تمام خانقہوں میں خانقہِ کریمیہ خانقہِ شاہیہ خانقہِ جلالیہ بندہرہ شریف بلکل آپ کو منفرد نصر آئے گی کہ جہاں صرف صرف اللہ کے ذکر پر ہی سور نہیں بلکہ علم پر بھی سور دیا جاتا ہے یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ تمہیں اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے تمہیں نماز کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے عزیز آنے محترم ذکر کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے امیر العلوم بھی قائم کیا گیا تاکہ جو ہے اس تمام لوگوں کو علم سے قریب کر دیا جائے علم سے جو ہے ان کو عشنا کر دیا جائے جب ان کے پاس علم ہوگا تو زندگی گزارنے کا ان کے پاس شعور ہوگا عزیز آنے محترم عزیز آنے محترم میں اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کروں گا اور اس حدیث میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا ہے طالب علم کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا ہے علماء کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا ہے بس آپ کو مجھے یہی علم کے حوالے سے پیغام دینا ہے اور آپ کو میں بتاؤں اس خان کا کے بزرگ حضرت عبد الحکیم شاہ علیہ الرحمت و رضوان آپ کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کے والد محترم حضرت صدر الدین علیہ الرحمان ہے آپ کے گھر کا ماحول تو علمی ماحول تھا پچپن میں قرآن کی تعلیم بھی دی دی حدیث کی تعلیم بھی دی دی اور چکنی بھی مروجہ علوم تھے یہاں پر جو اس وقت انہوں نے ان کو دے دیئے اور اس کے بعد آپ کے علم کی پیاس نہ بھجی آپ کو دہلی کے سزمین پر بھیجا گیا حضرت شاہ عبد الحق محدد سے دہلی کی بارگاہ میں پہنچے اور وہاں پہنچنے کے بعد آپ علم حدیث کو حاصل کیا آپ نے اس علم حدیث کو سیکھا عزیزان محترم تو خانقہوں کے اندر آراز کی معفلوں میں صاحبِ عرص اور خانقہ کے جو پیغام ہوتا ہے وہ دیا جاتا ہے تاکہ اس خانقہ سے جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں اس پیغام پر وہ عمل کرتے ہوئے نظر آئیں اور اس حدیث کی روشنی اس حدیث کی تشریح حدیثوں کی روشنی میں جب آپ سنیں گے تو انشاء اللہ تعالی دل مدینہ مدینہ بھی ہو جائے گا اور خانقہ شاہیہ خانقہ جلالیہ کا پیغام بھی آپ اپنے ساتھ لے کر جاتے ہوئے نظر آئیں گے آؤ حدیث سننے سے پہلے جی لگا کر بلند اللہ سے قیدے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر انکسیر ابن قیس قالا قلت جالسا ما ابی الدردہ في مزد دمشق فجاءه رجل فقال یا ابی الدردہ انی چیتک من مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لحدیث بلغن انک تحدثه عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سلق طریقا یطلب فيه علما سلق اللہ طریقا من طرق الجنہ وین الملائکتا لقدعو اجنیختا رضا لطالب العلم ان العالمہ یستغفر له من فی السمادات ومن فی الارض والحیتان فی جوفل ما ان فضل العالم علالعابدی قفضل الكمر علالسائر الكباک ان العلماء ورسط الانبیاء ان الانبیاء لم يورس دینار ولا در حمل انما فرسو العلماء فمن اخذه اخذه بحث وافر رواہو ابو داود کی سننه اورا مجمع لب کھولے خاتن کو بلن کرے حدیث کے نام پر چھوم کے بولے سبحان اللہ اور بلن دوا سے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ حضیزان محترم ابھی آپ نے عربی میں حدیث سنی وانا عارفم تم لا تعریفون اللغ العربیہ اور آپ عربی زبان نہیں جانتے ہیں آپ عربی زبان نہیں جانتے ہیں مازل سالک انتن تشعورون البرودہ فی قلوبکم باوجود اس کے آپ اپنے دلوں کے اندر تھنڈک محسوس کی ہوگی کیونکہ یہ وہ کلمات ہیں جو آج سے چودہ سو سال پہلے ہمارے آقا کے مقدس زبان سے نکلے محدثین کے وسیلے سے ہم تک پہنچے اور ان کلمات کو ہم نے سنا عزیزان محترم چودہ سو سال کے بعد جب آج حدیث کو آپ نے سنا بندارہ کی سرزمین پر سنا آپ کا دل جھوما آپ کا دل مچھلا آپ بندازہ لگاؤ ارے جب ہی سدیس کو چودہ سو سال پہلے صحابہ نے سرکار سے سنا ہوگا ان کا دل کس طریقے سے جھوما ہوگا نارے تبیر نارے رسالت آمد حضور صاحب سجادہ آمد حضور صاحب سجادہ ماشاءاللہ آپ ممبر شریف پہ ابھی تک ایک انجمن دیکھ رہے تھے اب جانے انجمن کی حیثیت سے پیر طریقت رہبر رہ شریعت حضور صاحب سجادہ کی آمد ہو رہی ہے محبتوں سے استقبال کر لیں نارے تبیر نارے رسالت پرس مقدس صاحب سجادہ بڑھ جائیں عزیزان محترم آپ حضیث سن رہے ہیں اور آل رسول اولاد رسول کے چہرے کا دیدار بھی کر رہے ہیں یہ وہ ہستی ہیں کہ بیالیس واسطوں کے بعد ان کا شجرہ شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنستا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ اور آلہ حضرت سیدی سرکار نے صرف ایک شیر میں کیسا پیغام دی آلہ حضرت نے کہا دو جہاں میں خادمِ آلے رسول اللہ کر دو جہاں میں خادمِ آلے رسول اللہ کر حضرتِ آلے رسول مقدس کے واضح تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے عینِ نور تیرا سب گھرانہ نور کا سبحان اللہ حضرتِ آنِ محترم آپ نے حدیث سنے اس ایک حدیث میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا طالبِ علم کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا اور علماء کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا بس ان تین چیزوں کو آپ کو سماک کرنا ہے پہلے اس حدیث کو دیکھنا جو حدیث آپ نے سنی یہ حدیث ابودعوش شریف میں ہے حدیث کی جو چھے مشہور کتابیں ہیں اس میں سے ایک کتاب ابودعوش شریف ہے ابودعوش شریف کو کس نے مرتب کیا تو حضرت امام ابودعوش علیہ رحمان امام ابودعوش کا پیدا ہوئے امام ابودعوش دو سو دو ہجری میں پیدا ہوئے دو سو پچھتر ہجری میں آپ کا مثال ہوا پانچ لاکھ حدیثیں امام ابودعوش کو یاد تھیں آپ سمجھے نہیں اور اگر سمجھ جاتے اس جملے کو تو بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ پانچ لاکھ حدیثیں آپ کو ابھی میں نے چار حدیثیں سنائیں آپ جھومنے لگ گئے بتائیے ان ذات کا عالم کیا ہوگا جسے پانچ لاکھ حدیثیں آتے ہیں اور ان پانچ لاکھ حدیثوں میں سے جو آلہ سنت کی حدیثیں تھیں وہ آرہ تالیس سو حدیثیں تھیں وہ آپ نے ابودعوش شریف کے اندر جمع فرمائیں اور ان ارہ تالیس سو حدیثوں میں سے ایک حدیث میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی یہ بات پتہ چل گئی کہ امام ابودعوش اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موتے طور سے دیکھا جائے تو دو سو سال سے زیادہ کا فرہ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حدیث امام ابودعوش تک کیسے پہنچی کیونکہ آپ کے زمانے میں اور سرکار کے زمانے میں دو سو سال کے آس کا فرہ تو آؤ چلو عالم تصور میں حضرت امام ابودعوش کی بارگاہ میں چلیں عرض کریں حضور بتاؤ تو سہی یہ حدیث آپ تک کیسے پہنچی امام ابودعوش کہیں گے اس حدیث کو میں نے حضرت مسدد سے سنا مسدد کہتے ہیں اس حدیث کو میں نے عبداللہ بن دعوت سے سنا عبداللہ بن دعوت کہتے ہیں اس حدیث کو ہم نے آسم بن رجا سے سنا آسم بن رجا کہتے ہیں اس حدیث کو ہم نے دعوت بن جمیل سے سنا دعوت بن جمیل کہتے ہیں اس حدیث کو ہم نے کسیر بن قیس سے سنا کسیر بن قیس کہتے ہیں اس حدیث کو ہم نے ابود دردہ سے سنا ابو دردہ کہتے ہیں ارے اسے میں نے رسول اللہ یہ ہے حدیث کی سنت اور امام مسلم مقدمہ مسلم میں فرماتے ہیں جس کے پاس سنت کا علم آ جائے سمجھ لو اس کے پاس تو دین کا علم آ گیا جو صحیح حدیث وہ بھی رسول اللہ کا قول جو صحیح لے غیر ہی وہ بھی رسول اللہ کا قول جو حسن حدیث وہ بھی رسول اللہ کا قول جو حسن لے غیر ہی وہ بھی رسول اللہ کا قول صحیح حدیث وہ بھی رسول اللہ کا قول مرسل حدیث وہ بھی رسول اللہ کا قول معتل حدیث وہ بھی رسول اللہ کا قول معنان حدیث وہ بھی رسول اللہ کا قول مستر حدیث وہ بھی رسول اللہ کا قول ہر حدیث رسول اللہ کا قول تو یہ حدیث کے جو نام چینج ہو رہے ہیں جو اس پر حکم لگ رہے ہیں وہ راوی کی وجہ سے لگ رہے ہیں ورنہ نفس حدیث میں تو ہر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے عزیزان محترم تو یہ حدیث آپ نے سماعت کی اور یہ جو سند ہے اسی کی وجہ سے حدیث میں حکم لگتا ہے تو سند کی اہمیت کیا وہ بھی میں نے آپ کو بتائی اب یہ جو حدیث آپ نے سنی اس حدیث میں پہلے حصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی فضیلت کو بیان فرمایا کیا فرمایا سرکار نے من صلق طریقا یقلبو فی علما صلق اللہ طریقا من طرق الجنہ جو کوئی علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس چلنے کی وجہ سے جنت میں اسے چلائے گا سبحان اللہ آپ اندازہ لگائیے علم حاصل کرنے جانا کتنی پڑی فضیلت کا کام اور کسی جگہ پر بیٹ جانا علم حاصل کرنے کے لیے تو آؤ مسلم کی ایک اور حدیث سنیے عن ابی غریرہ تا رضی اللہ تعالیٰ عن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلق طریقا یلتمس فیه علما ساخل اللہ لہو طریقا الیلجنہ وما جتام اقام فی بیت من بیوت اللہ ویطلون کتاب اللہ ویتدارسونه بینہم اللہ نزلت علیہم السکینہ وغشیتهم الرحمہ وعفتهم الملائکہ وزکركم اللہ فی من اندہ رواق مسلم کی سخیح کی سی مسلم کی حدیث ہے آقا نے ارشاد فرمایا جو کوئی دین سیکھنے کے لیے چلتا ہے نا تو اللہ تبارک وطالہ اس چلنے کی وجہ سے جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے جنت کا راستہ اس کے لیے ایزی ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جب کوئی دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکل جاتا ہے اس کا کتنا سوا دعاو ترمیزی کے ایک اور حدیث سنئے ان انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عن قال سنن ترمیزی کی حدیث ہے آقا نے ارشاد فرمایا جو کوئی دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنا سواب عطا فرماتا ہے اتنا سواب عطا فرماتا ہے جتنا سواب میدان کے مجاہد کو عطا فرماتا ہے میدان کا مجاہد کون ہوتا ہے جو سر سے کفن باندھ کے نکلتا ہے میدان کا مجاہد کون ہوتا ہے جو جان کو ہتیلی پہ لے کے نکلتا ہے جتنا سواب اللہ اس مرد مجاہد کو عطا فرماتا ہے اللہ اسے بھی اتنا سواب دیتا ہے جو دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں علم حاصل کرنا کتنے بڑے سواب کا کام علم حاصل کرنا کتنے بڑے کتنے بڑا کتنا بڑا کام کتنا عظیم کام اور اسی کے ساتھ سرکار فرما رہے ہیں پھر کسی جگہ پر آ کر پیٹھ کر لوگ دین سیکھنے لگ جائیں دین سکھانے لگ جائیں دین کی باتیں ہونے لگ جائیں تو پھر اللہ فرماتا ہے اے فرشتو جس جگہ پر دین کو سیکھا جا رہا ہے جو لوگ دین کو سکھا رہے ہیں ان سب کے اوپر رحمت و انفار کی ناچادریں تانگ دو ان کو نیورانی پروں سے ٹھانپ لو اور اس کے بعد ان پر نور کی باری سے برساؤ ان کے دلوں پہ سکینہ نازل کرو یہی تک بس نہیں آگے سرکار فرما رہے ہیں وَزَكَرَكُمُ الْدَاغُ فِي مَنْ اِنْدَا صحیح مشلم کے الفاظ ہیں آقا نے فرمایا صرف یہی تک بس نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ان سب کا ذکر کرتا ہے جو زمین پر دین سیکھ رہے ہوتے ہیں دین سکھا رہے ہوتے ہیں اللہ کن کا ذکر کر رہا ہے جو زمین پر دین اور سکھی رہے ہیں سکھا رہے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ کوئی دین کی بات ایسی ہو سکتی ہے جس میں حضور کا تذکرہ نہ ہو جس میں حضور کی عظمتوں کے خطبے نہ پڑھے جائیں جس میں حضور کا نام نہ لیا جائیں المختصر یہ جو زمین پر حضور کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں حضور کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں حضور کی عظمتوں کے خطبے پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فریشتوں کے سامنے کر رہا ہوتا ہے اسی لئے تو برائیلی والے آلہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں فرش پہ تازہ چھیل چھاٹ فرش پہ ترفہ دھوم دھام فرش پہ ترفہ دھوم دھام ارے کان چتر لگائیے تیری ہداست تیشاق نارے تقویر نارے رسالت جلسے دستار بندی عرصے قریبی صاحب سجادہ نارے تقویر نارے رسالت اس حدیث سے کیا پتا چلا جس جگہ پر دین کی بات ہو دین سیکھا سکھایا جائے وہاں فریشتے رحمت و انوار کی بارشیں برساتے ہیں اس جگہ کو فریشتے نورانی پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور ان کے دلوں پر سکون نازل کرتے ہیں کس جگہ پر جہاں علم سیکھا اور سکھایا جائے اب آپ کو ایک بہت آسان طریقہ بتاتا ہوں کبھی آپ کا دل چاہے نور کی برسات میں نہنے کا کبھی آپ کا دل چاہے وہ جو فریشتے نور کی برسات برساتے ہیں اس میں نہانے کا تو اس کا یہ قریقہ تو یہ ہے آپ اپنے گھر پر ہی اپنے بچوں کو بٹھا لیں اور ان کو کچھ دین کی بات بتا دیں ان کو انہی حدیث سکھا دیں کیونکہ سرکار کا فرمان ہے بلہو انی ولو آیا میری جو حدیث تم تک پہنچ گئی ہے نا اسے دوسروں تک پہنچاؤ اسے دوسروں تک پہنچاؤ اگر آپ دوسر حدیث کو اپنے گھر میں بتایا تو آپ کے گھر میں رحمت و انوار کی بارشیں ہونے لگیں گی آپ کے اوپر رحمت و انوار کی بارشیں ہونے لگیں گی اور اگر ایسا نہ کر سکو تو پھر امیر العلم میں آ جاؤ بھئی یہاں تو چوبیس گھنٹے سونے کے علاوہ دین سیکھا جا رہا گے سکھایا جا رہا گے اگر چاہتے ہیں رحمت و انوار کی بارش میں نہانا امیر العلم کے اندر آئیں گے سمجھ لیجئے رحمت و نور کی برسات میں آپ نہانا شروع کر دیں گے جس جگہ پر علم حاصل کیا جاتا ہے یہ اس جگہ کی شان علم حاصل کرنے جائیں اس کی کتنی شان یہ بھی پتا چل گیا اور پھر دیکھئے علم حاصل کرنا کتنی بڑی چیز کتنی بڑی چیز کتنی بڑی چیز امام راضی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سجی ہوئی تھی آقا نے ایک شخص کی طرف جو صحابی تھے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا اے میرے پیارے صحابی ابھی ابھی پذریہ وحی مجھے اس بات کی اطلاع دی گئی ہے کچھ دیر کے بعد تمہارا وصال ہو جائے گا کچھ دیر کے بعد تمہارا انتقال ہو جائے گا اب وہ صحابی تھے ارض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام اب دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے لیکن آپ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی سرکار اب میری زندگی میں کچھ کی لمحات باقی ہیں سرکار اب مجھے کوئی ایسا کام بتائیے کہ جیسے کرتا ہوا اس دنیا سے جاؤں تو اپنے رب کو پسند آ جاؤں اپنے مولا کو پسند آ جاؤں اس فکر سرکار نے کیا فرمایا سرکار نے فرمایا جاؤں اور علم حاصل کرنا شروع کر دو اگر علم حاصل کرتے ہوئے اس دنیا سے جاؤگے تو اپنے رب کو پسند آ جاؤگے اپنے مولا کو پسند آ جاؤگے تو آپ کو ایسا لگائیے علم حاصل کرنا کتنی عظیم چیز ہے علم حاصل کرنا کتنا ثواب کا کام ہے اور اسی کے ساتھ ایک حدیث مصرکار نے فرمایا کن عالیمن او متعلیمن او متبعن او محبن ولا تکن الخامس یا تو عالم بن جانا یا طالب علم بن جانا یا ان سے محبت کرنے والے بن جانا یا ان کے نقش قدموں پہ چلنے والے بن جانا ولا تکن الخامس پانچ میں مت بننا اگر پانچ میں بنو گے فتح لیں تو ہلاک کر دیا جاؤ گے اس لیے آپ اس پروگرام سے آپ یہ نیت بھی کر کے جائیں اب مرد دم تک میں طالب علم بن کر جیوں گا آپ نے بس اتنی اگر نیت بھی کر لی نا نیت کرنے میں ایک دو سیکنڈ ہی لگیں گے صرف نیت کر لی تو یاد رکھنا مرد دم تک اللہ تعالیٰ آپ کو طالب علم والا ثواب عطا فرمائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ نیت المومن خیر من عمل ہی مومن کی جو نیت ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہے تو بہرحال علم کی بڑی فضیلت بڑی فضیلت ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا طلب العلم فریدتنا لا کل مسلم علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے ہر مسلمان کی اوپر فرض ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ عربی کا مقولہ ہے اطلب العلم من المہدی لاللہد ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرو بہرحال اسلام نے جتنا زور علم پر دیا ہے اتنا زور شاید ہی کسی مذہب نے علم پر دیا ہو آپ دیکھیں قرآن شریف کے اندر چھ ہزار چھسو سے زائد آیتیں لیکن جو پہلی پانچ آیتیں ناصل ہوئیں یہ جو پانچ آیتیں ناصل ہوئیں ان آیتوں میں اللہ نے علم کا ذکر کیا اقرآ پڑھو قرآن کا جو سب سے پہلا کلمہ نازل ہوا اقرآ پڑھو پڑھو اور اسی کے ساتھ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مکہ کی سرزمین پر کتنے لوگ جانتے ہیں تاریخ دمشق کے اندر سترہ اٹھارہ کے آس پاس لوگ ایسے تھے جو لکھنا جانتے تھے یعنی تعلیمی آر اتنا کم تھا اتنا گرا ہوا تھا مگر رسول اللہ نے ایسا تعلیمی آبھیان چلایا ایسا بھیان چلایا کہ جب سرکار تشریف لائے تو صرف سترہ اٹھارہ لوگ لکھنا جانتے تھے لیکن نون والقلم ومایسترون کہ ایسی تفسیر سمجھائی ایسی تفسیر سمجھائی کہ جب سرکار اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ہزاروں لوگوں کے ہاتھوں میں سرکار نے قلم کو بھی تھما دیا تھا اور ہزاروں لوگوں کے ہاتھوں میں سرکار نے کتاب کو بھی تھما دیا تھا عزیزان محترم تو اس لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا اور فرمایا تم اپنے رب کی کون کون سینیمتوں کو جھٹلا ہوگی کون کون سینیمتوں کو جھٹلا ہوگی جانتے ان تمام نعمتوں میں سب سے پہلے کس نعمت کا ذکر کیا الرحمن علم القرآن رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا رحمان نے اپنے محبوب کو علم عطا کیا عزیزان محترم عزیزان محترم علم کی بڑی شان بڑی شان بڑی شان بڑی شان جتنا بیان کیا جائے اتنا کم ہے اب آئیے ہمارے جو حدیث کی اس کا اگلا حصہ آقا نے فرمایا ان الملائکتہ لطدعو اجنی حتہ رضن لطالب العلم طالب علم کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پروں کو بچھاتی ہیں بتائیے اتنا اونچا مقام طالب علم کا اپنے پر بچھائیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں طالب علم کی اہمیت کا اور پھر اللہ تعالیٰ طالب علم سے کیسی محبت کرتا ہے اور رسول اللہ کیسی محبت کرتے ہیں ان دو چیزوں کو سنے تمام تفسیر کی کتابوں میں ہیں اچھا باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں اب تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ سو تو نہیں گئے کیونکہ دنی ہے ارے جاگ رہے ہیں نا بولیے بلند آواز سے سبحان اللہ سید صاحب کو دیکھ رہے ہیں پھر اتنا دھیرے بولنا ہے بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر دیکھئے طالب علم کی شان طالب علم کا مقام اللہ طالب علم سے کیسی محبت کرتا ہے تمام تفسیروں میں موجود ہے ایک صحابی جن کا نام حضرت عبداللہ ابن امی مقدوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نابینہ تھی نابینہ نظر نہیں آتا تھا ایک بار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سنادید قریش قریش کو جو بڑے لیڈرز تھے نا ان کے ساتھ میٹنگ کر رہے تھے یہ صحابی حضرت عبداللہ ابن امی مقدوم آئے اور سرکار سے کوئی بات پوچھنے لگے کوئی بات معلوم کرنے لگے کوئی سوال کرنے لگے اب کیونکہ سرکار بڑے لیڈرز کے ساتھ کسی اہم موضوع پر گفتگو کر رہے تھے سرکار نے ان کی بات کا جواب نہیں دیا ان کو دیکھ نہیں رہا تھا انہوں نے پھر پوچھا پھر سرکار نے جواب نہیں دیا پھر پوچھا نہیں دیا سرکار نے جواب ادھر سرکار نے جواب نہیں دیا نا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں آیت نازم فرما دی دوستو یہ قرآن کی وہ آیتیں ہیں جن کا ترجمہ کرنے میں بھی در لگتا ہے اللہ نے مہموانا انداز میں فرمایا حبیب تمہیں ان سنادید قریش کو چھوڑ کر تمہیں پہلے اس طالب علم کی سننا تمہیں پہلے اس طالب علم کی بات کا جواب دینا تھا حادہ ہوا مفہوم الائت عزیزان محترم عزیزان محترم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ طالب علم کی کتنی محبت فرماتا ہے کہ طالب علم کی وجہ سے قرآن میں آیت نازل فرما دی اور پھر اللہ ہی نئی سرکار بھی محبت کرتے ہیں کئی سی محبت کئی سی محبت کرتے ہیں طالب علم سے سنیے غور سے سنیے نہ صرف یہ کان بلکہ دل کے کانوں سے سنیے ایک بہت بڑے امام جن کا نام حضرت علامہ سعد الدین تبتزانی علیہ رحمہ ہے ہو سکتا ہے آپ نام نہ جانتے ہوں لیکن یہ مدرسے میں پڑھنے والے حضرات یہ سب جانتے ہیں علامہ سعد الدین تبتزانی کی کتابوں کو جب تک آدمی پڑھ نہ لے عالم نہیں بن سکتا ہے اتنے بڑے عالم اتنے بڑے عالم سات سو بائیس میں پیدا ہوئے سات سو بانوے میں ویسال ہوا عزیزان محترم جب آپ بچپن میں تھے آپ کی عمر کم تھی آپ کے ماں باپ نے آپ کو مدرسے بھیجا پڑھنے کے لئے آپ مدرسے آگئے پڑھیں اب مدرسے میں جب آ رہے تھے تو ماں باپ نے کہا تو بیٹا پڑھنے جا رہے ہونا خوب محنت سے پڑھنا پورے خاندان کا نام روشن کرنا پورے علاقے کا نام روشن کرنا ماں باپ کا نام روشن کرنا دین کی خود تبلیغ کرنا خوب خدمت کرنا عام طور سے اسی طریقی کی نصیحتیں کر کے ماں باپ مدرسے میں بچوں کو بھیجتے ہیں ساد الدین تبتزانی مدرسے میں تو آگئے پڑھائی شروع کر دی اب جب پڑھنے لگے تو پتا چلا صرف ماں باپ کے چانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے پڑھنے کے لیے ذہن بھی ہونا چاہے پڑھنے کے لیے دماغ بھی ہونا چاہے اب استاد خوب سمجھاتے خوب سمجھاتے لیکن کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا کچھ بات پڑھ لے ہی نہیں پڑھتی کچھ سمجھ میں نہیں آتا بڑے پریشان بڑے پریشان ساری ساری رات کبھی روتے روتے گزر جاتی ساری ساری رات کتابوں کو دیکھتے دیکھتے گزر جاتا کوئی ایک چھوٹی سی بات کو لیتے اس کو رٹتے ذرا سی دیر ہوتی پھر بھول جاتی کچھ یاد ہی نہیں ہوتا آپ رو رو کے کہتے مولا مولا میں دین سیکھنا چاہتا ہوں مولا میں تیرے کلام کو سیکھ کر لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں مگر مولا اس ذہن کو تو تو نے ہی بنایا ہے اس دماغ کو تو تو نے ہی بنایا اب اگر میرے سمجھ میں نہیں آتا مجھے یاد نہیں ہوتا تو میں کیا کروں لیکن مولا تیرا فرمان ہے لَا يُدِيُّ وَجَغَيْ مُحْسِنِينَ تُو محنت کرنے والوں کے لئے کو زائے نہیں کرتا ہے مولا میں محنت کروں گا صدق تمہیں ذری لم آلو جہدن کی تکسیر جاہد اجاگدو جاہدن الجبارہ میں خوب محنت کروں گا خوب محنت کروں گا عزیزانِ محترم محنت کرتے لیکن کچھ یاد نہیں ہوتا سارے عطا اساتذہ نے بھی ہار مال لی تھی کہ صدق دین کا کوئی علاج نہیں اسے کوئی نہیں سمجھا سکتا ہے عزیزانِ محترم ایک رات آپ بیٹھ کر پڑھ رہے تھے اچھا یہ جو روایت پیش کر رہا ہوں شَزَرَاتُ زَحَبْ فِي أَخْبَارِ مَنْ زَحَبْدَارُ الْقِطُبُ الْقِلْمِيَا بیروز سے چپی ہوئی کتاب ہے یہ روایت یہ واقعہ اس کتاب کے اندر موجود ہے اور یہ کوئی خواب کا بھی واقعہ نہیں ہے سارے عطا دین تفتہ زانی روزانہ معمول کے مطابق ایک رات اپنے کمرے میں پڑھ رہے تھے کتاب کھلی ہوئی تھی چراغ جل لہا تھا اور کسی آواز دینے والے نے کہا سارے عطا دین دانیا نا دروسہ مجھے پڑھنے دو لا تُس عجونی دسٹم مت کرو هذا ہوا وقت دیراستی یہ میری پڑھائی کا وقت ہے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے پھر آواز آئی اور کہا ساد الدین بہار آؤ تمہیں کوئی بلا رہا ہے ساد الدین نے پھر وہی جواب دیا پھر تیسرا کے آواز آئی ساد الدین پھر وہی جواب دیتے ہیں لیکن اب آواز دینے والے نے کہا ساد الدین آگے تو سنو تمہیں کون بلا رہا ہے تمہیں کوئی اور نہیں آفتہ بھی رسالت بلا رہی ہے مہتہ بن نبوت بلا رہی ہے کونین کی سینت بلا رہی ہے غمخار امت بلا رہی ہے ساکیب شریعت بلا رہی ہے مالی کے چندت بلا رہی ہے محبوب انسانیت بلا رہی ہے عرش کی زبو سینت بلا رہی ہے فرش کی نکہ دونوں ساتھ بلا رہی ہے کونین کے مختار بلا رہی ہے دونوں عالم کے تاجدار بلا رہی ہے محبوب غفار بلا رہے ہیں شاقہ رودشمار بلا رہے ہیں بے قراروں کے قرار بلا رہے ہیں جلیل الاقتدار بلا رہے ہیں ساتھ و تین تمہیں کوئی اور نہیں محمد الرسول اللہ بلا رہے ہیں جیسے ہی ساتھ و تین تفتہ زانی علیہر ہمانے اتنا سنا نہ تو دستار کو دیکھا نہ جوتوں کو دیکھا نہ چپل کو دیکھا دوڑ پڑے اور جیسے ہی سرکار کی بارگاہ میں پہنچے سرکار کو دیکھا ان کے احساسات ان کے جذبات ان کی زبان ان کے کلمات ان کے الفاظ کچھ بھی رائے ہو مفہوم یہی ہوگا جو آلہ حضرت میں بتایا جیسے ہی ساتھ و تین تفتہ زانی نے دیکھا ہوگا ان کی روح نے چھون کر کہا ہوگا اللہ کی سرطبہ قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن کو ایمان بتاتا انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری چاند ہے یہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے عزیزان محترم ہو سکتا ہے ساتھ و تین تفتہ زانی سرکار کے قدموں سے لپٹ گئے ہوں اور عرض کیا ہو یا رسول اللہ علیہ السلام اگر کوئی بات تھی غلام کو اشارہ کرتے خادم کو اشارہ کرتے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا سرکار میں مدینہ آ جاتا سرکار آپ نے تکلیف کیوں فرمائی آپ نے تکلیف کیوں فرمائی عزیزان محترم عزیزان محترم ہو سکتا ہے آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ و تین تفتہ زانی کو اٹھایا ہو کہتے ہیں نا لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا میاں دنیا اچھوں سے محبت کرتی ہے دنیا اچھوں کے پاس بیٹھاتی ہے دنیا اچھوں سے رشتہ بھی جوڑ لیتی ہے لیکن بروں کا کوئی نہیں ہوتا ہے برے سمجھ لیجئے جو کسی صلائیت کے مالک نہیں ہوتے ہیں نا ان کو کوئی نہیں پوچھتا ہے عزیزان محترم لیکن ایک بارگاہ اسی بارگاہ ہے کہ جہاں نصورتیں کی جاتی ہیں نصیرتیں کی جاتی ہیں وہاں تو مانگنے والے کی مقدمیتیں نصورتیں کی